کیسے ہو دوستو دوستو آج ہم حلدی کے بارے جانے گے دوستو حلدی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دوستو اگر سو گرام حلدی ہو تو اس کے اندر تقریباً تین سو پچاس کیلوریز ہوتی ہے اور تین گرام فائبر ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین اور کاربوائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں ہمیں روزانہ آٹھ سے دس گرام حلدی لے لینے چاہیے دوستو حلدی جو ہوتی ہے یہ کالی مرچ کے ساتھ لینے سے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوستو حلدی کے بھی بہت سارے فائدے ہیں سب سے پہلے جو حلدی ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں دوستو ہم جانتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کی بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں اس کے بعد دوسرا حلدی جو ہوتی ہے یہ انٹی انفلامیٹری کے طور پر کام کرتی ہے اگر ہماری باڈی کے اندر کوئی سوجن یا انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرتی ہے حلدی اس کے بعد حلدی جو ہوتی ہے انٹی میکروبین بھی کام کرتی ہے جرمز کو مارنے کا کام بھی کرتی ہے کینسر کے خلاف بھی حلدی جو ہوتی ہے یہ اچھا ایک کام کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو حلدی جو ہوتی ہے یہ ہماری سکین کو اچھا کرنے کے لیے سکین کے اندر جو رنکلز اور سکین کو گلو کرنے کے لیے بھی حلدی اہم کرداردہ کرتی ہے دوستو ہمارے لیوریاں جگر کے اندر جو ٹاکسی سیٹی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے حلدی جو ہوتی ہے اہم کرداردہ کرتی ہے دوستو حلدی کے بہت زیادہ فیدے ہوتے ہیں اسے ہم مختلف طریقوں سے جیسے لیتے ہیں کھانے میں بھی ڈال کے اس کے علاوہ چائے میں بھی دو روزانہ آٹھ سے دس گرام لے لینا چاہیے اپنا خیال رکھیں شکریہ